اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہم ہم بات کریں گے جو ڈاکس ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ایموشنلی اتنا اٹیج کیوں ہو جاتے ہیں یہ بنے کیسے ہیں ان کا انسانوں سے کیوں اتنا گہرا ریلیشن ہے اور کتہ ایک وفادار جانور کیوں ہیں تو یہ سب باتیں جاننے کے لیے پہلے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریے گا سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں کہ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی کتہ بنا کیسے تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ابلیس کو کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو ابلیس نے اس سے انکار کر دیا اور تکبر میں آ کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اوپر تھوکا اور ابلیس کا وہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی اوپر جا کے گرا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کو الگ کر دیا جائے اور جب اس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام سے الگ کیا گیا تو اس کا ایک کتہ بن گیا اسی لئے ہمارے بیلی بٹن میں ہال ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ناف سے جو نیو جنریشن ہے نیو سپیشیز ہے اس کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے جب ایک مدر ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس کا جو بچہ ہے ماں جو کھاتی ہے وہ وہیں سے جو فیٹ ہے وہ آگے بچے کو ملتی ہے تو جو کتہ ہے وہ چونکہ آدم کی مٹی سے بنا ہے ایک انسان سے بنا ہے اس لئے یہ انسانوں کے ساتھ بہت وفادار ہوتا ہے اور جلدی اٹیچ ہو جاتا ہے اور اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے آدم کی مٹی کبھی پلیت نہیں ہو سکتی تو کتہ ایک اچھا جانور ہے اور یہ جنت میں بھی ہوگا چونکہ دھوک جو ہے وہ ابلیس کا تھا تو کتوں کے دھوک میں اس طرح کے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو انسان کو موت تک لے کے جا سکتے ہیں وہ پارٹیکلز بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں اس وجہ سے کتوں کو گھر میں رکھنے سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ جو جب یہ انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ اپنے مالک سے بہت پیار کرنے لگتے ہیں اور پیار میں آنکھیں کتہ اپنے مالک کو زبان لگاتا ہے کیونکہ اس کا پیار کرنے کا طریقہ ہی اپنے مالک کے ہاتھوں کو چاٹنا موں کو چاٹنا ہے تو اس کے دھوک میں اس طرح کے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو انسانوں کے لئے بہت نقصان دیں ہیں کتے کو گھر میں رکھنے کی اجازت ہے لیکن اگر اسے رکھوالی کی نیت سے رکھا جائے اگر آپ اس کو شوق کے لئے رکھ رہے ہیں اس کو پیار دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ سے پیار کرے گا اور پیار میں آپ کو زبان لگائے گا گھر کے برتنوں میں اپنی زبان لگائے گا اس لئے اسلام میں کتے کو گھر میں رکھنے کی اجازت ہے لیکن بس رکھوالی کی نیت سے کہ اسے اتنا ہی پیار دیا جائے جتنا ضروری ہے کبھی کبھی کتے رات کے وقت روتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا اور سنا ہوگا چونکہ کتوں کا بلیس سے بھی تعلق رہ چکے یہ شیطان کو اور گھر میں آنے والے جنات کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ اپنے مالک کو اور لوگوں کو اس بات سے اگاہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں شیطان یا جنات کا آنا جانا ہے یہ گھر میں آنے والی مصیبتوں سے اگاہ کرتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے گھر کے بعد کتہ رو رہا تھا اس کے بعد ہمارے گھر میں فوت کی ہو گئی تو یہ تو آپ کو اگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے اپنا صدقہ دیں اپنا صدقہ دیں لیکن لوگ بدلے میں کیا کرتے ہیں کتے کو روتا دیکھ کر اسی کو پتھر مارتے ہیں اسی کو بھگاتے ہیں جبکہ وہ کتہ تو آپ کی مدد کر رہے ہیں کتہ ایک جاندار چانور ہے اس کو بھی درد ہوتی ہے وہ بھی اپنا درد خدا کے آگے بیان کرتا ہے تو پلیز ان کو اس طرح سے ہرٹ نہیں کیا کریں اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کون سا کتہ جنت میں داخل ہوگا اصحاب قہف کا کتہ جس کا نام قتمیر تھا وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ اس نے 309 سال تک ولیوں کے ساتھ وفاداری کی کتہ ایک وفادار چانور ہے اسی لئے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو رکھوالی کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے گھر میں اور ایک اور احادیث میں آتا ہے ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پھلایا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ ماف کر دی ہے تو جہاں ان کو گھر میں رکھنے سے منع کیا جاتا ہے وہاں دوسری طرف کتوں سے پیار کرنے کا حکم بھی ہے یہ بے سبان چانور جب دعا دیتے ہیں دل سے دعا دیتے ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی حسد نہیں ہوتا اور ان کو صرف کھانے کو چاہیے ہوتا ہے جیسے ہم باقی گریبوں کی مدد کرتے ہیں ان کے تو اور بہت دکھ ہوتے ہیں ان کو رہنے کے لئے جگہ چاہیے ہیں پہننے کے لئے اچھے کپڑے چاہیے ہیں گھر چاہیے ہیں تو اس طرح جانوروں کو یہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ان کو صرف کھانا چاہیے ہوتا ہے اور وہ کھانے پہ ہی شکر ادا کر کے اللہ کا آپ کو دل سے دعا دیتے ہیں ان میں دیکھا ہوگا ایک کتہ کساب کی دکان سے جا کے بھی مار کھا کے ہی واپس آتا ہے تو اس لئے جہاں آپ دوسرے جانتاروں کی انسانوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کتے کو رات کے وقت اگر کھانا ڈال دیا کریں تو اس کا بہت اجر ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا